لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم بہت دفعہ لوگ خوابوں سے متعلق ہم سے مختلف سوالات کرتے ہیں بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے لوگ کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آئی ایج یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا ہمارے خیالات ہیں تو آج جو ہم خوابوں کی قسمیں بیان کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ ہر خواب دیکھنے والے بندہ بہ آسانی یہ فیصلہ کر بائے گا کہ اس کا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے یا اس کے خیالات ہیں صرف خواب کی جو بنیادی طور پر قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں پہلا خواب رحمانی خواب یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دکھایا جائے قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کے لئے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی مفسرین نے دنیا میں کچھ خبری سے مراد سچے خواب ہی مراد لیے ہیں اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ سچے خواب نبوت کا چالیسوہ حصہ ہیں اور ایک روایت میں چالیسوہ حصہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رؤیہ سالحہ سچے خوابوں پر یقین نہیں رکھتا وہ اللہ اور یوم آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتا حد اشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتداء رؤیہ سالحہ سے ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے اور روز روشن کی طرح واضح ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضرت عبو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سیڑھیاں آگے چلے جاتے ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں لے گے اور میں آپ کے ڈھائی سال بعد تک جیوں گا یہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد حضر و بکر صدیق ڈھائی سال تک دنیا میں زندہ رہے اسی طرح ایک برتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کالی بکریاں ان کے تابع ہو رہی ہیں اور سفید بکریاں ان کالی بکریوں کے تابع ہو رہی ہیں تو حضر و بکر صدیق نے یہ تابع ارشاد فرمائی کہ اے اللہ کے رسول عربی لوگ آپ کے تابع ہوں گے اور عجمی لوگ عربی لوگوں کی اتباع کریں گے آج تک آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ بہت دفعہ دین کے معاملے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ عرب والے کیسے کرتے ہیں اسی طرح کریں روحہ سالحہ رحمانی خواب یہ سچے ہوتے ہیں ان کی تابع بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ ان میں کوئی اشارات ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کی کوئی واضح ہی تعبیر ہوتی ہے جو انسان خواب دیکھنے سے ہی سمجھ جاتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی واضح تعبیر تو نہیں ہوتی اس میں اشارات ہوتے ہیں جو ماہر تعبیر جاننے والا ہی آپ کو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے دوسری قسم جو خواب کی ہے وہ ہے شیطانی خواب دراؤنے خواب جو شیطان اپنے تصرف سے آپ کو دکھاتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا ہے اللہ کی رسول رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا میرے آگے آگے چل رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارات فرمایا کہ ایسے خواب مت بیان کرو جس میں شیطان آپ سے کھیلیاں کرتا ہے تو اس طرح کے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی اور اس کو اگنور کرنا چاہیے کسی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے تیسری قسم کے جو خواب ہیں وہ ہیں نفسانی خواب یعنی انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں سارا دن انسان کے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ انسان کو رات کو خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ بوکا ہے سارا دن اسے بوک نے ستایا تو وہ رات کو سو گیا تو اسے خواب میں روٹیاں نظر آ رہی ہیں یا کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے چوبیس گھنٹے اسے سوچتا رہتا ہے تو رات کو خواب میں وہی نظر آ رہا ہے تو وہ صبح پہنچ جاتا ہے کسی کے بعد کہ میں نے خواب میں فلا چیز دیکھئے انہیں کہ وہ کوئی خواب نہیں ہوتا بلکہ اس کے صرف خیالات ہوتے ہیں تو ان قسموں سے ہر خواب دیکھنے والا بہ آسانی یہ فیصلہ کر پائے گا کہ اس کا خواب کسی تعبیر کے لائق ہے یا صرف اس کے خیالات ہیں یا شیطانی خواب ہے